جمعیرات کی رات کا وزیفہ ہے جی شروع کریں جمعیرات کو آپ شروع کر دیں جمعیرات کو کر لیں جمعیرات کو کر لیں ٹھیک ہے یہ دو دن ہے آپ کے پاس تو جمعیرات کا سارا دن گزار لیں آپ تو جمعیرات کی رات کو کر لیں ٹھیک ہے جی تو جمعیرات کو بھی کر سکتے اس میں کوئی نہیں ہے ہاں اس میں یہ ہے کہ عمل بہت لا جواب ہے پور تصحیر ہے تو آج کل جو ایام چل رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسلامی تاریخ کے آخری ایام چل رہے سفر کے مہینے کے آخری ایام چل رہے لوگوں کے نزدیک نا سفر کا مہینہ بڑا مصیبتوں والا ہے ازمائشوں والا ہے پریشانیوں والا ہے تنگ دستیوں والا ہے سفر کے مہینے میں جادو بڑا ہوتا ہے جی تعویزات بڑے ہوتے ہیں جی اسرات بڑے ہوتے ہیں جی شیطانی اسرات بڑے ہوتے ہیں جی تو جادو بڑی طاقت کرتا ہے جی یہ سب چوٹو چوٹ ہے جی کوئی مہینے کی پبندی نہیں ہے جادو کے لئے تو کوئی پبندی نہیں ہے جادو بھئی جب کرو گے تب ہوگا روحانی عمل جب کرو گے تب ہوگا یہ بازین میں رکھیں جادو جب کیا جاتا ہے تب ہی اپنے جادو کے اثرات دکھاتے ہیں شتانی طاقتیں عرکت میں آتی ہیں اور روحانی عمل جب کیا جائے روحانی طاقتیں عرکت میں آتی ہیں یہ صرف باتیں بنی ہوئیں ہیں کہ نہیں جی سفر کا مہینہ آگیا جی بس جی سفر کے مہنے میں انڈ ہو جائے یہ ہو جائے نا جی وہ کچھ بھی نہیں ہونا ککھ بھی نہیں ہو کمال کرتے ہیں آپ سارے چابکے کھا جائے وہ پنجابی جی کہنے نہیں ایک سوک کا آسان سا لفظ ہے جی بات تو بڑی بردست عمل تو میں بڑا لا جواب دینے جا رہا ہوں اور میں نے پہلے بھی یہ عمل دیا پہلے دفعہ نہیں میں اپنے ویورس کو یہی کہتا ہوتا ہوں جنہوں نے وظیفہ لینا ہے وہ کئی مطلب جلد باز جلد جلدی وظیفہ لیا اور شروع کیا اور رجعت میں چلے گا وہ تو میر بانی کریں ریکویسٹ ہے ان سے سیکھنے والے لوگوں وہ رکا کریں جن کے پاس ٹائم ہے اور وہ سیکھ کر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں چاہے آپ ایک ویڈیو دیکھیں بس ختم کریں آپ اپنا عمل شروع کریں اپنا کام رکھیں سیکھنے تو مسلسل آپ دیکھیں کوئی شرط تو شرائط نہیں ہم رکھتے کہ فلان شرط ہے اجازت تب ملے گی فلان شرط وہی شرط اجازت ہے آپ اس عمل لیکن آپ کو سیکھ کر عمل کرنا ٹائم دینا چاہیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اس لیے واضح نہیں کرتے کہ سننے ہی نہیں چاہتے لوگ لوگ آنکھوں پہ بلی جو ہے میں پیشے والی جو بات کر رہا تھا نا بلی کموتر والی بات بڑی مشہور ہے نا کموتر آنکھے مند کر لیتا ہوں بلی چلے گی پتا تب لگا جب گردن سے پکڑ لیا ٹھیک ہے نا تو اب ایک چیز تو یہ ہے دو چیز ہیں نا ایک چیز یہ ہے کہ جادو چل جاتا ہے دوسرا چیز یہ ہے کہ چلا کے دکھاؤ دونوں چیز ہیں نا آپ لوگوں کے لئے مطلب میں نے ایک لفظ پنجابی کا بولا ہے پیچھے ابھی چند سیکنڈ پہلے کہ چب کے کھا جائیں یعنی کہ یہ عملیات جو ہوتے ہیں کالے علم والے یہ وہ ان میں اتنی اوقات ہو نا تو یہ پتہ نہیں کب کام پوری دنیا کو اپنا غلام کر کے بیٹھے نہیں سمجھے شیطانی جنات سے او بھئی ایک کروڑ شیطانی جنات ہونا تو درودہ ابراہیم یا درودہ تنجینا یا درودہ خزری کا موکل ہو وہ ایک کروڑ شیطانی جنات کو ایک سیکنڈ میں زیرو کرنے کی طاقت رکھتا ہے کمال کرتے ہیں سار جی آپ یہ ہم نے اپنی حقیقت سے یہ سارے مناظر دیکھے ہو روانی عملیات کی دنیا کے اندر وہ باتیں نہیں چھوڑ رہا ہے کمال کرتے ہیں سار جی کاکھ بھی نہیں ہے لوگ کہتے جی کالا علم فوری کے اثر کرتا ہے نوری جو رک رک کے میں کہا آپ کو پتا ہے یہ کفر ہے یہ کفر ہے انسان کفر میں جلا جاتا ہے انسان جس بندے کا اس بات پہ ایمان ہے کہ کالا فوری کرتا ہے یعنی کہ شیطانی طاقتیں فوری مدد کو آتی ہیں اور روانی طاقتیں ٹھہر ٹھہر کے آتی ہیں یار جب جنات ہیں شیطانی جنات ہیں مثال کے طور پہ مجھے ابھی چند دن پہلے ایک امریکہ سے یورپ سے کسی ملک سے بھی ہوگی چلے چھوڑے میں ملک کا نام بھی نہیں لیتا تھا میں تو نام بھی نہیں اپنا ویورس کا اپتا تھا جو رابطے میں آتے ہیں یا کوئی بھی سوشل میڈیا تو میں اس لیے مناسب بھی نہیں سمجھتا ہے راز ہوتا ہے مجھے کہنے لگے یہ مطلب پاکستان سے جادو پاکستان کے اس نے ایک شہر کا نام لیا جادو کر رہا ہے جی فلاں ہم پہ ہو رہا ہے جی میں نے وہ چیک کیا تو واقعی جادو تو تھا تو میں بڑا آران ہو میں نے کہا یہ جادو آپ تک پہنچا کیسے یہ شیطانی جنات ایک سوال ہے ایک بندہ پاکستان ایک بندہ دبائی شارجہ یورپ کہیں بھی تو یہ آمین خود تھوڑا جاتے ہیں انہوں نے شیطانی جنات یہ ایک نظام ہے شیطانی جنات کا شیطانی محقلات کا جو قید کی جاتے ہیں آمین جن ایک نظام ہے تو روحانی طاقتوں کا کوئی نظام نہیں ہے جن بندوں کا واسطہ ہی نہیں پڑا جن بندوں کا لینا وہی کمنٹ میں آکے جو ان سے یہ بھی اللہ کی طاقتیں ہیں یہ شرک کس نے کہا دیا تنہے کس دنیا میں رہتی رہتی یہ ایک نظام ہے ٹھیک ہے نا اللہ تعالی نے ایک نظام بنایا ہے ٹھیک ہے یہ محقلاتی پاور جناتی پاور یہ ایک نظام کا نام ہے یہ کوئی مزاک نہیں ہے یہ کھیل نہیں ہے کہ وضائف کی دنیا عملیات کی دنیا تو آپ جو مرضی جیسے مرضی تھوڑا سا آپ کو توجہ کرنی پڑتی ہے تو وہ حقیقت بات ہے افر ہے یہ بندہ یہ کہا دے کہ جو کالا جادو افوری تو روانی یہ کیا کرتے ہیں اللہ کا نظام طاقتور ہے اللہ کی روانی طاقت ہے ہم نے کبھی اس طرف توجہ اب پٹرول کے اوپر ماچس کی تیلی پھینکو گے آگ نہیں لگے گی ہمارے جسم خود میں ایک پٹرول بنے پڑے میں دلیل دیتا ہوں رد کر کے دکھائیں آپ کھلا چیلنگ دیتا ہوں میں آپ کو کمنٹ میں رد کر رہا بھئی نماز کے قریب ہم نے نہیں جانا وضو کے قریب ہم نے نہیں جانا ٹھیک ہے جی عبادت کے قریب ہم نے نہیں جانا روحانی اعمال صبح و شام کے وظائف کے قریب ہم نے نہیں جانا ہم نے اپنی دنیا میں رہے پٹرول کیسے مٹ گئے دیکھیں ہر گھر میں لیٹرین موجود ہے صحابہ کو حضور نے فرمایا تھا کہ جب تم رفع آجت کے لئے باہر جاؤ تو کیا پڑھو بسم اللہ اللہم اینی عوض بکا من اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ان خبیص جننوں سے خبیص جننیوں وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بھی ہو سکتی خبیص جننوں اور خبیص جننیوں سے وہ لا تعداد ہے میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنے جا رہا اگر شروع ہو گئے میں ادھر روک گیا اگر تو پھر تو گھنٹ اپ کہتا ہے نا لگ جائے گا میں جلدی جلدی آگے جا کے میں اس عمل کے بارے میں جو بتانا چاہتا ہوں اس کی آپ کی تیاری کروارہا پٹرول کیسے ہے سمجھیں اب وہ صحابہ پڑھتے تھے وہاں سے خبیص یہاں پر مفسرین محدثین اور عاملین اور جن پر نگاہ کھلی ہے وہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی نگاہ کھل گی ہے نا آپ کو نظر اگر آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جہاں پہ رفعہ آجت کی صرف خواہش کی جاتی ہے نا وہاں پہ منادیاں لانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور شیطانی جننات میں جشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کی خوراک کا بندو برستہ ان کا وہاں پہ نظام کا بندو برستہ سمجھا رہی بات ہے یہ کہ جس پلیت رہنے والا بندہ جس کے بال بڑے بڑے جسم کے اور وہ صفائی نہیں پسند کرتا ہے پلیت ہے اس کے جسم سے پانی ٹچ ہو کے جو نالی میں جاتا ہے وہ شیطانی جننات پیتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کی خوراک ہے پھر ان کا جسم ان کا وجود ان کا ایک ہے ہر گھر میں واش روم وجود ہے لیٹن بھا کتنے لوگ ہیں جو دعا پڑ کے جاتے ہیں اچھا کچھ لوگ موہ میں پڑ کے جاتے ہیں بھئی سنانا کس کو ہے آپ نے جب تک آپ ان کو سنائیں گے نہیں ان کو سنائی نہیں دے گا آپ اونچی آواز میں پڑیں گے نہیں کم از کم اتنی آواز میں تو پڑو اپنے کانوں تک آواز آئے ٹھیک ہے یہ بہت باریک چیز ہے یہ شیطانی جننات وہاں پہ سوچے کروڑوں جن لاکھوں جن آزاروں جن باتروں میں موجود نہیں وہ برش کیا داکتوں موہ میں چلے گئے ٹاول یوز کیا سر پہ آگئے ڈپریشن کا شکار میدے میں گئے جگر مسانے پہ بیٹھ گئے دن پہ خود آپ پہ ایک برود پڑے میں شیطانی جادوگار نے تو ایک منٹ میں آپ کی سپاری لے لیے ایک منٹ میں اس نے کہنا لاو جی داس ہزارے دس تین دن کا ٹائم دیتا میں طلاق کروا دوں جرت کر کے دکھائے میں کہتا ہوں آپ باوضور ہیں آپ نماز پڑھیں آپ دروشریف کی کسرت کریں کوئی وظیفہ نہ کریں درودِ عبراہیم آپ پڑھیں درودِ تنجینہ پڑھیں درودِ خضری پڑھیں دروشریف آپ دو تین رکھ لیں اپنے صبح دوپیہ ارشان اور آپ اپنے زندگی گزارنا شروع کر دیں تو میں کہتا ہوں جادوگار کو کوئی لگائے زور پوری طاقت کے ساتھ بھی لگا رہے نا اس کو پتہ جال جائے گا میں نے پنگا کیسے پانچ وقت کی نماز باوضور اور دروشریف یقین اور میٹھی چیز آپ بنا کے تقسیم روانی موقعات کا ہوتا ہے نا دروشریف کے موقعات میٹھی چیز اس سلسلے کو شروع کرنے بعد پھر آگے زیادہ آگے جلی ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وضائف عملیات یہ روز 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 یہ رجت بنانے کے لئے مثلا اگر آپ پر واقعی جاتا ہو تو آپ کا کاروبار بند ہو ہے پڑھا ہے زندگی گھر کی وہ کیسے ہوا ہے بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی اسباب نہیں ہیں کاروبار کوئی ہر طرف سے ٹینشنی ٹینشنی مسید تھی کیسے یا تو وہ جو خبوصی وال خواہیس والی بات بتائی ہے میں نے پیچھے ساری ڈٹیل یا تو ان کی رکافتیں ٹھیک ہے جی وہی جنات آہستہ آہستہ طاقتور ہوتے جا رہے اور آپ کی گھر میں پاور پکڑتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی یا تو وہ ہی ہیں تو یا پھر اگر وہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کا اچھا نظام ہے بہترین تو پھر آپ پہ جادو ہے تو پھر جادو کیسے وہ بھی زیاری بات ہے ایک شیطانی عامل نے میند کی شیطانی پڑھائی کی اس نے غلازت میں پھر اس نے شیطانی جن سردار کو قید کیا جس کے مات تحت کروڑوں اور گھرموں لا تعداد شیطانی جنات آبے سردار جس کو قید کیا جاتا ہے پڑھائی کے ذریعے اس کے لا تعداد ہوتے ہیں ٹھیک ہے نجی تو وہ جتنی دفعہ پڑھائی کرتا ہے اتنے جنات کی پدہش ہوتی ہے وہ ان کو بھیجتا ہے تو وہ سارا نظام آپ کے گھر میں موجود ہوتا ہے تو آپ اوپر سے وظیفہ کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں جو ان سے وہ گھر سے نکلتی ہے گھر سے باہر والوں کو تنگ گھر سے باہر والوں کو تنگ یہ رجت کی ایک شکل ہے نا پھر آپ اس وظیفے پر رہتے بھی نہیں ہیں ٹکتے بھی نہیں ہیں اس کی طاقت بھی حاصل نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو مجھے آپ بتائیں کہ وہ پھر نظام سارا آپ کو ایک نظر نہیں آرہا کچھ تو اوپر سے آپ ٹریننگ بھی نہیں ہے ایک بندہ پورا ٹرینر ہے اس نے وہ عامل ہے وہ اس نے آپ پہ کیا ہوئے تو آپ کر کے رہے ہیں ٹھیک ہے تو طریقہ کار یہ ہے خدا کی قسم واللہ بلہ میں اللہ کو گواہ بنا کے حاضر ہو ناظر کہہ کے پورے یقین سے کہتا ہوں کبھی بھی مسلمان پہ جاتو نہیں ہو سکتا پورے یقین سے ہوئی نہیں سکتا سر کسی صورت میں تو چوٹ نبی پاک پہ چل گیا افلا ہو گیا افلا ہو گیا حضور پہ کیسے چل سکتا ہے یہ کیسا ایمان کیسا ہے بتقاضہ بشریعت سبقت لسانی کے تحت انسان سے کبھی زندگی میں غلطی ہو جاتی ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں لیکن اتنی بڑی ہم غلطی نہیں کر سکتے کہ اتنا بڑا قید ہے اوہ حضور کے امتی بھی نہیں ہو سکتا ہے کمال کرتے ہیں سر وہ ایک پروسس تھا وہ سارا وہ جو نظام چلا تھا حضور والا تو وہ سرہ فلق ناس آئی وہ سارا ایک امت کے لئے تھا ٹھیک ہے نا جی تو کہا وہ ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا جی ہمارا تو یقین عقیدہ ایمان ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و قرم جو وہ ایک پروسس تھا آپ کے امت میرے لئے آپ کے لئے ایک سبق تھا تو یہ اس چیز کو دلیل بنا کے بھئی آپ باہ حضور ہیں ساری زندگی اپنا سکول رکھیں نماز پڑھیں ٹھیک ہے پانچ وقت اور صبح و شام دوپیہ اور دروشریف کی کسرت اور جمعہ کے جمعہ آپ کوشش کریں خیرات کریں دیکھیں جو میں نے ابتداء میں ایک بات کی تھی نے شاید آپ کو ذہن میں سے نکل چکی ہوگی میں دوبارہ لے کے آتا ہوں میرے کیونکہ ذہن میں آئی ہے تو میں نے کہا آپ کو بھی ذہن نشین کر دوں میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ سفر یہ سفر کا مینہ ہے تب ہوتا ہے کاٹ جب کی جائے تب ہوتی ہے انڈر ٹین پرسینٹ انگوٹھا لگا رہا ہے پوری پکی شوٹی بات ٹھیک ہے نا دیکھیں بیس پاچیس سال تو مجھے بھی پچیس سال سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے خانقہ پہ آستانہ علیہ اندھم سرکار رہا ہے مطلب دنیا میں نام ہے پیرا مرشد پیرا ربانی ٹھیک ہے میرے والد صاحب دادہ یہ خانقہ نظام ہے سوہ سے زیادہ دنی مدارس کی برانچز ہے لاکھوں کے تدات کے تر دستے بیعت ہے سلسلہ اعتلابہ و طالبات کے ادارے یہ خانقہ یہ ایک بڑا نظام ہے دیکھیں اُنی ذمہ داری سے بات کر رہا ہے مظلم اہم ہے نہیں کہ اب آمیں چھوڑو ایک ٹائمینگ ہے ایک محنت ہے دیکھیں ہوتا بھی ہے اور کاٹ بھی فوری ہوتی ہے اس کے لئے کوئی ٹائمینگ ہاں ایک باریک چیز ہے جو میں سمجھا دیتا ہوں جس کے اوپر لوگوں کی توجہ نہیں جاتی جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ جب مطلب خاص ٹائم پر اس لئے جادو ہوتا ہے یہ خاص دن اور خاص ٹائم کا جو پروسس بنایا ہوتا ہے ان لوگوں نے یہ صرف اپنے آپ سے ہی ہوتا ہے کچھ لوگ کہتا ہے یہ چاند کے اوپر بڑا مطلب جونسہ وہ ہمارا ایک دشمنی کہنے ہے ٹھیک ہے نا تو وہ نا بڑا دھاوش ہے اس کے بھی چاند کی تاریخ کو دیکھنے وہ ڈراما کرتا ہے ٹھیک ہے نا لوگوں خوف زدہ کیا ہوئے میں کہے یار اس بندے کے پاس چاند و آن کا کوئی چھکر ہونا دی یہ تو اب تک ہم زندہ ہی نہ پھیٹے خان کا پہ چلو اٹھیں نہ رہے گھروں میں اپنے آنے جانے یہ ساری زندگی نظام سارا بند ہو گیا کمال کرتے ہیں سار ککھ بھی نہیں ایک سیکنڈ میں ٹوٹتے ہیں چاند شان یہ سب چھوٹو چھوٹ ہاں اس میں ایک بریق بات ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آئے گی نا کہ جادو جب بھی کیا جائے ہوتا ہے اور کارٹ جب کی جائے فوری ہوتی ہے کارٹ پلٹ بھی ہوتی ہے کارٹ بھی ہوتی ہے جادو بھی ہوتی ہے ختم بھی کیا جاتا ہے فوری وہ بھی جاتا ہے روکا بھی جاتا ہے رکاوٹ بھی ہے کسی ٹیم بھی چہچاند کی تک ختم بھی جادو کرے آپ پہ نہیں چلے آپ کا حفاظتی اثار اگر کڑے مضبوط ہے کوئی مسئلہ نہیں بریق بات جو ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس میں کیا ہے شاید میں نے ایک دو دل پہلے بھی کی تھی پھر دوبارہ کر دیتا ہوں لیکن اس کو کسی اور انگل میں کیا تھا اس کو کسی اور انگل میں کر رہا ہوں جو لوگوں کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ چکے یا چاند کی تاریخوں میں یا مہینوں کے حساب سے یا دنوں کے حساب سے ٹائمنگ کے حساب سے اس میں ایک چیز ہوتی ہے مثلا بہت بریق بات ہے سمجھ نہیں آتی توجہ ہے نا آپ کی میری طرف سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے ہمیں بھی دعائیں دے دیے کریں ہم آپ کے لئے میند کرتے ہیں شکریہ آپ کا اچھا سمجھیں بریق بات ہے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے آپ کا کوئی عزیز تھا رشتہ دار اس نے کیا تھا آپ پہ جاتو کروایا تھا مثلا یا خود کیا تھا یا کروایا تھا کروایا تھا اس نے آج سے دس سال پہلے سمجھ آری بات کی ایک تو دشمن ہے ایک دوست بھی دشمن ہوتے ہیں جیسے ماں ہے وہ کہتی ہے میری بیٹی اور میرے دماد کیا پس میں محبت ہو اور بڑا ظلم کرتے ہیں ساس بہو ساس سسر یہ وہ یہ وہاں سے لیدہ گھرین کا مل جائے دماد کو اپنے بیوی کا غلام بنانے کے لئے اور اپنی دماد اور بیوی بیٹی کو اس گھر سے نکالنے کے لئے کوئی ایک شیطانی عامل سے رابطہ کرتا دو چیزیں ہوگی تیسری چیز بیٹی شادی کے لئے نہیں مان رہی تب ہا رابطہ کرتے ہیں بیٹا شادی کے لئے نہیں مان رہا تب رابطہ کرتے ہیں کوئی چھٹا موٹا کام ہے اس کے لئے رابطہ کرتے ہیں رابطہ ہوگئے نصاراب رہا تھا تو میں نے اس پہ اس لیے آپ تھوڑے سی آپ کو اشارہ کرنے جا رہا ہوں خود کو مسئلہ ہے یہ رات کا رات کا کہہ اس تھا میرا یورپ سے تو میں آپ اس وہ ان کا خود کا مسئلہ مسئلہ ان کی بیٹی کی شادی کا پرابلم چل رہا تھا تو وہ دیکھا تو وہ دیکھا یہ کہ وہ انہوں نے ایک عامل سے رابطہ کیا تو کہا جی کہ یہ میری بیٹی کی شادی پروکٹر بننا چاہ رہی تھی آپ تو بن بن گئی ہے عمر بھی زیادہ کیا کرے تیس بتیس سے کراس ہو رہا ہے تو آپ جلد جلد اس کی شادی ہو جائے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مطلب کائش اچھا جی انہوں نے وہ تویز تو کالے علم کے تھے تو تویز مطلب تویز کا تو آپ کو میں بتا بتا کے تھک چکا ہوں کہ ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں بھی تویز کے اوپر کیا ہوتا ہے شیطانی جنات کے نام نہیں ہوتے وہ شیطانی جنات ہی ہوتے ہیں جب وہ تویز اندر جاتے تو اصل میں شیطانی جو ایسے کرتے ہیں دھم کرتے ہیں اس کا مطلب ہے شیطانی جنات اس کے اوپر بیٹھ چکے ہوتے ہیں پاڑی پر ڈال کے پینے ہے جی بس پیتے گیا تو شیطانی جنات اندر کام کیا ہونا ہے یار وہ ان کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے بس چھوٹا موٹا جو بھی ہے پھر ان کے اندر اپنے اتنے پرابلم چل چکے ہوتے ہیں کبھی بھی یاد رکھے گا عاملین کے پاس جانے والا دادہ تھا اس کا بیٹا بھی جا رہا ہے اس کا پوتا بھی جا رہا ہے اس کا پرپوتا بھی جا رہا ہے یعنی کہ آپ بھی جا رہے ہیں اگر ایک عامل کے پاس تو پوچھیں اس پہ کیوں جاتے تھے آپ کہیں کہ یہ مارا وانت صاحب جاتا تھا وانت صاحب سے پوچھو کہتا ہے دادہ جاتا تھا دادہ سے پوچھو پر دادہ جاتا تھا جان کیسے چھوٹے گی کوئی سمجھا رہی ہے کیا چھوٹی نہیں سکتا جان آپ کو خود اپنے آپ سے چھروعانی جب آپ خود قائم ہو کہ تاکہ یہ مزید ارجنوں میں میرے چوکے پہلی بات اب یہ پانچ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہو ٹھیک ہے ہم پہلی چیز پہ یہ آ جاتے ہیں اگر آپ کسی دشمن نے کی ہے یا کروایا اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کام تو یہاں تک تھا کہ شیطانی عامل کو آپ کا اور آپ کی والدہ کا نام دیا اس نے اور اس نے پڑھائی کی اور شیطانی جنات کو بھیجا مقلات کو بھیجا کہ جاؤ جا کے جاؤ جا کے کام کرو اپنی کاروائی کرو ٹھیک ہے بات تو یہ کامیار وہ ایک تویز لکھتا ہے تویز کے اوپر شیطانی جنات کے نام لے کے کہتا ہے اس کو دفن کر دو کیل پکڑتا ہے کیل کے اوپر پڑھائی کرتا ہے شیطانی جنات کی اور شیطانی جنات کو کلوں کے اوپر پہردار بٹھاتا ہے سویوں کے اوپر پتلے کے اوپر دفنا دو ٹھوک دو اس کا نام ہوتا ہے اکثر لوگ تصویر کا سارا لیتے ہیں جس زیادہ پہ تصویر سے یا نقش میں دماغ میں ایک تصویر دشمن کے رکھی ہوتی ہے اس کے دل پہ یا اس کے سمجھا رہی نہ بریق بات ہے اب ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنا علاج والاج کرتے ہیں جو بھی ہے اب جو جس سے دشمن تھا آپ کا اس سے آپ کی مثال کا طور پر دوستی ہوگی تین سال چاہتے ہیں اسے یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کروایا تھا پہلی بات اور اگر یاد آپ ہی گیا ہے یا وہ دوستی دشمنی دشمنی میں یہ آپ اپنا علاج کرواتے ہیں آپ ٹھیک رہتے ہیں لیکن آپ کو اچانک سے طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے یہ اچانک ہے نا جونسا اس کا ٹائم میں آپ کو بتا دیتا ہے یہ جو اچانک سے آپ کے اوپر ازمائشیں پریشانی آ جاتی نا یہ اسلامی تاریخ جو ہوتی نا چاند کے آخری پانچ دن کبھی نوٹ کر لیں آخری آٹھ دن پانچ دن یہ ان آٹھ پانچ دنوں کے اندر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی آپ پہ مصیبتیں مشکلیں زیادہ آئیں گی یا چاند کی تاریخ کی تیرہ چودہ پندرہ یہ تین تاریخ ہیں تیرہ چودہ پندرہ یا اسلامی تاریخ کے مہینے کے اختتام میں آخری جو ہے پانچ شہ دن ٹھیک ہے سات آٹھ دن بھی لگا لیں یا پانچ شہ دن اور جب چاند نظر آتا ہے پہلے تین دن ان دنوں میں تو موت کے بھی عملیات ہوتے ہیں موت کے بھی جو قبروں میں سے مٹی نکال کے جو مطلب وہ سارا پروسس وہ پیچھے میں نے بیان کیا ہوگیا اشارتا تو یہ بڑے خطرناک ہوتے نا جب چاند نظر آتا ہے تو وہ تین دن اس میں کوئی سپیشلی جادو کیا نہیں جاتا سمجھا رہی ہے جادو جب بھی کیا جائے وہ اپنی اسی طاقت میں کام کرتا ہے روانی عمل جب بھی کیا جائے اپنی اسی طاقت میں کام کرتا ہے یہ واضح نہیں ملے ٹھیک ہے لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ سپیشلی آپ پر کوئی جادو ہو رہا ہے سپیشلی نہیں ہو رہا وہ جو کیل لگے ہوئے تھکے ہوئے یا تویز دفن ہیں وہاں سے شیطانی جنات جو ان سے ہے وہ ان تاریخوں میں اپنی طاقت پاور پکڑتے اور وہ آپ پہ یک بارگی سے عملہ کرتے ٹھیک ہے تو خاص طور پر اسلامی طریقے جو آخری تین ایام اور چاند نظر آنے سے پہلے تین ایام جو ہوتے ہیں تین دن ان تین دنوں میں اصل میں آپ کو حفاظتی وظائف حفاظتی حسار لازمی لگانے چاہیے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ آج کا بتایا گیا عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ میرے بتائے گئے طریقے سے کریں گے تو میں انشاءاللہ پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے نہ آپ پہ جادو چلے گا نہ آپ پہ تعویزات کے اثرات ہوں گے اور یہ بادشاہی عمل ہے یعنی کہ سو کال علم والا جادوگر بیٹھ کے جادو کرے آپ اس عمل کی روحانی پاور ایک اشارہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ سو شتانی عمل بھی ایک سادہ سا مرد یا عورت اس عمل کو پڑے تو وہ سو شتانی جادوگر کے جادو کو ایک سیکنڈ میں واپس پلٹ سکتا ہے اگر اس کو اس عمل کی حقیقت کپت ہو یہ فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو جیل کے تیخانوں میں اس سے وفا اور اس سے بے وفائی اس سے توجہ اٹانا اس کی زکاة صغیرہ ادار نہ کرنا اس کے معاملات کو پورا نہ کرنا یہ اصل میں وظائف کے اندر نقصانات پچھاتا ہے وظائف سے فائدہ لے کے تو اس کی طرف توجہ نہ کرنا دیکھیں اس عمل کے لیے آپ کو فوراں ارجنٹ کی ضرورت دولت کی ضرورت ہے پیسو کی ضرورت ہے میں کہتا ہوں تین منٹ بعد آپ دیکھیں آپ کے سامنے آپ کے ضرورت آجت پوری ہو عزق کے لیے حضرت کے لیے لا جواب عمل ہے شہنشاہ عمل ہے آپ نے کرنا گیا آپ نے سب سے پہلے صبح اور شام صبح فجر کی نماز سے پہلے یہ بات گئی صبح اور شام یہ معمول رکھنا ہے کہ ایک سو مرتبہ آپ نے درودہ ابراہیم پڑھنا ہے بس صبح بھی درودہ ابراہیم سو مرتبہ پڑھنا ہے شام بھی سو مرتبہ درودہ ابراہیم پڑھنا ہے یہ بازیر میں ناخل ہے ٹھیک ہے اور سو مرتبہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد فجر اور عشاء کے بعد درودہ ابراہیم مغرب کی نماز کے بعد سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ایہا کا نابدو ایہا کا نستائی بس سو مرتبہ پڑھنا ہے بس ٹھیک ہے ہر جمعہ رات کو یا جمعہ کو میٹھی چیز تقسیم کر دینی ہے ٹھیک ہے اثر سے مغرب کے درمیان میٹھی چیز جب بھی تقسیم کرنی ہے اثر سے مغرب کے درمیان کر دینی ہے آتھوں سے پکا لیں یا بزار سے میٹھی چیز خرید لیں زیادہ بہتر ہے کہ اپنے آتھوں سے بنا لیں عورت خواتین اگر مرد حضرات جو ان سے ہے وہ سمال لاکے دیں اور گھر والی سے تیار کروالے اس طرح بھی ہو سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر بزار سے ٹھیک ہے جمعہ رات کو یا جمعہ کو دونوں میں سے ایک دن آپ خود رکھ لیں اس دن آپ نے اثر سے مغرب کے درمیان یہ میٹھی چیز تقسیم کرنی ہے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد درودہ ابراہیم سو سو مرتبہ پڑھ لیں ایجا کنابدو ایجا کنستائن مغرب کی نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھ لیں بس اس کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ ایجا کنابدو ایجا کنستائن پڑھ لیں میں کہتا ہوں سر کوئی بھی آجت ہے آپ کی آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے دل میں دنیا کا بڑے سے بڑا کام آپ کا چند دنوں کے اندر کامیابی کی طرف جائے گا اور زندگی میں کوئی رکاوٹ آپ کے سامنے نہیں آئے گی ارجنٹ دولت کے لیے پڑھے ریزر کے لیے کاروبار کے لیے برکت کے لیے کرسہ لیجات کے لیے جادو سے اسرات سے بچنے کے لیے میں کہتا ہوں ایجا کنابدو ایجا کنستائن کے موقع میں اتنی پاور ہے کہ ایک آزار بھی جادوگار اگر کٹھا ہو کہ کروڑوں کی اقتداد کے اندر شیطانی جنات کا عملہ کرے ایجا کنابدو ایجا کنستائن کے عامل کے اوپر نہیں ہو سکتا اگر وہ کمزور نہ ہو کمزوری کب آئے گی جب آپ درودہ عبراہیم سبو شام میں سے کسی ایک ٹیم مس کرے گی پھر آپ کا موقع کمزور ہو گیا میری ساری بینت ضائع نہیں کر گی کمزوری کب آئے گی جب آپ جمعہ رات یا جمعہ میں سے جو دن فکس کرتے ہیں اس دن آپ شرینی تقسیم نہیں کرتے چھوٹے چھوٹے بچوں کمزوری تب آئے گی جب آپ وہ کام کریں گے جس سے موقع راز ہو مثلا جسے زناکاری شراب بدکاری غنا غلط کام جو کہے آپ دیکھیں کوئی بھی عمل کی منزل تک پہنچتا ہے سات دن کے اندر اندر آپ منزل میں پہنچ جائیں سات دن یہ عمل کر لیں سات دن آپ منزل میں پہنچ جائیں سات دن کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تھوڑا سا لیٹ اٹھتے ہیں صبح کا ٹائم جب بھی اٹھیں آپ جب بھی اٹھیں آپ سو دفت ردہ ابراہیم پڑھ لیں جب بھی سویں آپ اس کا آپ کے اٹھنے سے اور سونے سے تعلق ہے اگر آپ دن یارہ بجے بھی اٹھتے ہیں تو اٹھنے سے تعلق ہے آپ نے اٹھتے پہلا آپ نے کام کرنا درودہ ابراہیم سو مرتبہ کرنا بس وضو کر کے اور سونے جب بھی رات کو دو بجے ایک بجے بارہ بجے کوئی ٹائم فکس نہیں کوئی مسئلہ نہیں جب سونے سو مرتبہ درودہ ابراہیم پڑھ لیں مغرب کی نماز کا ٹائم جہاں پر بھی ہو جائے فوری آپ نے وضو کرنا نماز پڑھ نہیں سو مرتبہ آپ نے پڑھنا یا کناب روئی میں کہتا ہوں سر ککھو ککھ پتی نے کون لوگ کہتا ہے یارہ ربوں کا کاروبار تھا ہمارا کروڑوں روپے کا اور آپ زوال پذیر ہوگئے میں کہتا ہوں آپ یہ عمل شروع کر لیں چند مہینوں کا ٹائم دے چند مہینوں کے اندر اندر آپ دوبارہ اسی منزل پہ نہ پہنچے تو مجھے کہ دنیا سر دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی یہ عمل پادشاہی عمل ٹھیک ہے اس میں لاپروائی نہیں بڑھتنی آپ نے پین صافی نہیں کرنی اور لاپروائی نہیں کرنی اور کسی قسم کی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یار پتہ نہیں کامیابی ملے گی نہیں ملے گی کب ملے گی آپ لگے رو لگے رو سر ایسی کامیابیاں ملیں گی نا کہ آپ دیکھیں چتانی طاقتر رکاوٹیں پیدا کرتی کوئی نہ کوئی رکاوٹ آتی رہتی عمل سے ذہن اٹانے کے لیے یار عمل کام تو کرنی رہا آپ کا کام ہے لگے رہنا لگے یہ کہنا ہم ہماری ویڈیو سیکھنے کے لیے دیکھا کریں جو بھی عمل کریں جیسے بتایا اس کے بارے میں آپ پوری کوشش کریں کہ اسی طریقے سے عمل کریں ہمارا بتایا گیا عمل اللہ کے فضل و کرم سے پوری طاقت کے ساتھ کام کرے گا کیونکہ ہم وہ آپ کو وضائف بتاتے ہیں جس پہ خود محنت کی ہوتی ہے اور اجازت دل سے دیتے ہیں اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اجازت دیجے